دوسرے دس دنوں میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن دوہزار چوبیس میں کون ان اور کون آؤٹ ہوگا آج سے امیدواروں کی الیکشن ٹیربینرز میں اپنے کاغذات منظور کرانے یا کسی دوسرے امیدوار کے منظور شدہ کاغذات کو مسترد کرانے کے لیے اپیروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے آئندہ دس دنوں میں واضح ہو جائے گا کہ کون انتخابی مارکے میں اترنے کا اہل ہے اور کون نہیں فیلحال قومی اور صوبائی سیملیوں کے نشستوں پر پی ٹی آئی کے تین سو بیاسی امیدواروں کے کاغذات نامزد کی مسترد ہو چکے ہیں جن میں پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان، وائز چیئرمین شاہ محمود پریشی، صدر چودری پرویز الہی سمیت متعدد سابق الفاقی اور صوبائی وزراء اور پارٹی کے اہم امیدوار شامل ہیں پی ٹی آئی کے سیاسی غلطیوں اور پالسی تصادات کے علاوہ دراصل نو مئی کے واقعات نے ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت اور اس کے مقبول ترین لیڈر سے شرف قبولیت چھین لیا ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان اور پارٹی قائدین کے سیاسی کردار پر نو مئی کے واقعات ایک ایسا بدنما داگ بن چکے ہیں جن سے فوری چھٹکارہ ملنا بہت مشکل یا شاید ناممکن لگتا ہے نگران وزیراعظم انبار الحق کاکر پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں ریاست پاکستان کی پالیسی پر اصوری موقع دیتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ نو مئی کے حملوں میں جو بھی ملوث ہے اس کو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے سینٹ نے پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی اور بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی قراردات متفقہ طور پر منظور کی اجلا سے مسلم لیق نون کے سینٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ ملک میں عام انتخابات ایسے نہیں ہونے چاہیے جیسے دوہزار اٹھارہ میں الیکشن انجینرنگ ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدباروں کی کاغذات بڑی تعداد میں مسترد ہونا جمبوریت کے لیے نقصان دے ہوگا یقینہ نگر کسی پر ریاست مخالف سرگرگ میں ملوث ہونا کسی عدالت سے ثابت ہو جائے تو اس کو ملکی سیاست یا حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تاجب کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ان لوگوں کے کاغذات نامزد کی جمع ہونے میں بھی مشکلات کا دعویٰ کیا ہے جن کو نو مئی کے واقعات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج ایک انٹرویو میں پی ٹی آئی کے چیئر بین بیلسٹر گوھر علی خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سمیت ہمارا کسی سے کوئی جگڑا نہیں ہم ملکی استحقام چاہتے ہیں اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئر بین بیلسٹر گوھر علی خان سمیت متعدد رہنباؤں نے دعویٰ کیا تھا کہ کاغذات نامزد کی مسترد ہونے کو وہ الیکشن ٹیرمنر سمیت سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے تاہم تحال پی ٹی آئی کے کسی امیدبار نے سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے اور کاغذات نامزد کی جمع کرانے میں مشکلات کی سوشل میڈیا میں تو بھرپور مہم چلائی لیکن اس کے فکلہ دستاویزی شکل میں اپنے کیسز عدالت پیش نہیں کر سکے اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے یا نہ دینے والے مبینہ ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف الیکشن کمیشن میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی کوئی آداد و شمار نہیں کہ کسی ریٹرننگ آفیسر نے بطور ڈپٹی کمیشنر پی ٹی آئی کے کتنے رہنماوں کے لیے 3 ایمپیو جاری کیے اس تمام صورت حال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران خان صاحب پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے خان صاحب جو نومنیشن پیپرز جمع ہوئے بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور پھر جو ریجیکشنز ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہوئیں لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی نومنیشن پیپرز سب سے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں اور اس کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت تک الیکشن کے عمل سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے ایسے مثال ماضی میں کسی الیکشن کی ملتی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں دھانجلی زیادہ الیکشنز کی مثالیں تو انگنت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے شاید ہی ایک یا دو الیکشن ہوں گے جسوں کے مجبوعی طور پر ایماندار الیکشن یا صاف شفاف الیکشن سمجھا گیا ہو مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن یقین ہے اسی فیرست کا ایک الیکشن ہے اب اس میں جو طریقہ کار ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کہ جتنا کم اس وقت موقع حاصل ہے پی ٹی آئی کو کیا اتنا کم موقع کسی اور سیاسی زماعت کو اس سے پہلے تھا یا نہیں کب وہ بیش بہرحال وہ صورتحال میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن جو ابھی آپ نے موضوع بتایا کہ کاغذات نامزدگی اتنی بڑی تعداد میں مسرد ہونا چاہدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہوا ہے اس انداز سے اور اتنی اول سیل کاغذات نامزدگی مسرد اس سے پہلے نہیں ہوئے ہیں لیکن الیکشنز تو منپلیٹ اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں اور اب اس اس پوری صورتحال میں بہرحال کوشش اس سے پہلے جیسے رہی ہے ایک ایک بہت بڑی کوشش ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان مسلم نگون کو آئیو آؤٹ رکھنے کی اس سے پہلے ایک سے زیادہ بار کوشش ہو چکی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو میدان سے باہر میں رکھنے کی اور اسی طرح سے ایم کیو ایم کو باہر رکھنے کی تو پاکستان میں کسی ایک سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی بھرپور ریاستی کوشش جو ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہی ہے اس سے پہلے متعدد بار ہو چکی ہے اس لیے بہرحال اس لحاظ سے یہ معاملہ کوئی بلکل غیر معاملی اور چمبے وعدہ نہیں ہے اچھا ابھی جو نومنیشنز پیپر مسترد ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس سے یہ آپشن موجود ہے کہ ہائی کوٹس کے ججز پر ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرحلے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس میں تحریک انصاف کو اسپیس مل جائے کی مل سکتی ہے اس کے اثار ہے کیونکہ عدالتوں سے تحریک انصاف کو پھر بھی ریلیف ملتا رہا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس کونسی عدالت سے ان کو ریلیف ملتا ہے یہاں پر افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ جو بھی جو بھی اس عدالت کی کو رکھ کرتا ہے یا اس کو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے ہر عدالت سے اس کو انصاف مل جاتا ہے اس سے پہلے کی سپریم کورٹس کے حوالے سے جو شکایات تھی وہ آپ کے علمے ہیں پاکستان مسلم ڈگون کو بے پناہ شکایات تھی آج کے نظام سے بھی ہر عدالت سے تو پاکستان تحریک انصاف کو یقین ان اتمنان نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورا محول جس محول میں الیکشن ہو رہے ہیں جس محول میں اس وقت ہم اس وقت پاکستان گزر رہا ہے اور پھر جس طرح کا ہم الیکشن ابھی دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ والا تجربہ اس سے پہلے والے الیکشن والا تجربہ ہم کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی صورت میں بھی یہ کیا کیا کوئی پاکستانی اس کو صاف شفاف جمہوریت کہے گا کیا اس کو صاف شفاف الیکشن کہے گا کیا اس پر اعتماد کرے گا کیا اس کے نتائج پر اعتماد کرے گا نہ ہم نے اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی صورتحال دیکھی کہ عوام کو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو نتائج پر اعتماد ہو اور یہ والی صورتحال ذرا اور بہت مشکل ہے کیونکہ بہرحال عوام کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہے شاید اس سے پہلے بھی کہی جب پارٹیز کے ساتھ ہوا اور جن کو کلیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی ہو لیکن اس سے بہرحال لقصان پاکستان کی اتحاد کو ہوتا ہے پاکستان کی معیشت کو ہوتا ہے میں تو میری اپنی ذاتی رائے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اس قسم کی جمہوریت اور اس قسم کے الیکشن کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے کیا فائدہ ہمیں کہ ہم ایک ایک کوشش کریں اور اس وقت جو ہماری کوشش لگ رہی ہے کہ وہ جماعتیں جو چار چار پانچ پانچ بار آ چکی ہیں ان کو بہرحال ایک ایسا نکتہ ہے کہ وہ ایک سونے کی تشتریم ان کو اقتدار مل جائے اور پھر وہی جو سیاسی جماعتیں جو کہ ایک ہی خاندان پر جن جن کو پوری سیاسی دماغ کو آپ سمیٹ سکتے ہیں چاہے وہ نون لیک ہو اور کسی حد تک چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو ان کی حکمرانی ہو جائے اور پھر ہم یہ بھی کہیں کہ وہ منتقیب حکومتیں ہیں ہم یہ بھی کہیں کہ وہ جمہوریت کی پیداوار ہیں اور پھر اس کے بعد چلے اس کے بعد کو اگر اتمنان سکون اور پاکستان کے عوام کو ان پر اعتماد ہو جائے تو چلے ہم اس پر بھی گزارہ کرنے کے لیکن اس کے بعد بھی ایک افرہ تفریقی کیفیت لوگوں کی اعتماد حکومت پہ نہ ہونا اور حکومت کے ساتھ اور جو اس وقت کی جو بھی اب آنے والی اپوزیشن باہر آل اگر وہ پی ٹی آئی چاہے وہ پارلیمنٹ پہ ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو پارے بہت بڑی سیاسی قوت تو ہے نا اور وہ بہت بڑی سیاسی قوت کی کشمکش اور ایک ایک ایسی کیفیت جو کہ کسی بھی پاکستان کی معیشت کے لیے سازگار نہیں ہوگی